نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے تاریخ کا بغور متعلیہ کریں کولم نگار ہیں محمد خان عبدو اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح سابق صدر عاصف علی زرداری نے سنبھالا وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی سوال یہ ہے کہ بی بی کی شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا پی بی پی کے ناکدین اس سوال پر آئیں بائیں شائع کرتے دکھائی دیتے ہیں بی بی شہید جب تک زندہ تھی تو پی 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 کو چاروں صوبوں میں کوئی مات دینے والا نہیں تھا شہید بینظیر بھٹو اپنی جلا وطنی کے دوران بھی پاکستان کی سیاست میں اپنا اثر قائم رکھے ہوئے تھی دوہزر دو کے انتخابات میں پی 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 کو شکست دینے اور توڑنے کے لیے سابق آمر پرویز مشرف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کیونکہ پرویز مشرف جانتے تھے کہ پی 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 کو اگر تقسیم نہ کیا گیا تو یہ مستقبل میں ایک بار پھر پورے پاکستان میں بھرپور انداز میں سامنے آئے گی یہاں تک کہ جب وہ ناکام ہو گئے تو پی 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 کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے ایم این ایس کو توڑنے کے لیے جالی کیسز بنائے گئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پی 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 بنا کر پنجاب میں پی پی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی جنہوں نے بی بی شہید کو دھوکہ دیا بگر آصف علی زرداری جیل میں رہ کر بھی پی 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 مخالف قوتوں اور شہید بینظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کے خلاف سازش کرنے والوں کا مقابلہ کرتے رہے ان کی پوری زندگی سیاست میں بھٹو مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتے گزری انہیں جیل میں پرویز مشرف حکومت رام کرنے کی پوری کوششیں کرتی رہی کہ کسی طرح وہ شہید بینظیر بھٹو کا ساتھ چھوڑ دیں انہیں بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی گئی تاکہ کسی طرح شہید بینظیر بھٹو کو تنہا کیا جائے بگر انہوں نے شہید بینظیر بھٹو سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب بہت ہو گیا اب آپ کی جگہ میں جیل جاؤں گا لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف بنائے گئے بیشتر کیسز حقیقت میں شہید بینظیر بھٹو کے خلاف بنائے گئے اور آصف علی زرداری کو شریک ملزم بنا کر پیش کیا جاتا رہا پتیس پتیس سال تک یہ کیس چلے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آصف علی زرداری کو باعزت بری کر دیا گیا میڈیا نے بھی آصف علی زرداری کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آصف علی زرداری کی قیادت میں دو ہزار آٹھ میں پی 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 نے پرویز مشرف کو پہلے وردی اتارنے اور پھر مصطافی ہو کر میدان سے بھاگنے پر مجبور کیا آصف علی زرداری کی قیادت میں دو ہزار آٹھ میں پی 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 نے اسلام آباد پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں حکومتیں بنائی جو پہلے ممکن نہ تھا بد قسمتی سے پی 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 کے کچھ رہنما اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بشمول نواز شریف اور شہباز شریف آصف علی زرداری کے ویجن کو سمجھ ہی نہ سکے دو ہزار آٹھ میں آصف علی زرداری نے پوری قومی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے پوری قومی مفاہمت کو جو ویجن دیا بد قسمتی سے نواز شریف اور دیگر سیاسی قائدین کو یہ ویجن دو ہزار بائیس میں سمجھ میں آیا اگر دو ہزار آٹھ کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف آصف علی زرداری کی پالیسی سمجھ جاتے تو شاید وزیر آزم ہاؤز میں کسی گھڑی چور کا براجمان ہونا ممکن ہی نہ ہوتا اگر دو ہزار آٹھ میں شریف خاندان آصف علی زرداری کی مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا رہتا تو اس ملک میں آج جو معاشی بہران ہے وہ کئی برسوں پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھانہ تک نواز شریف اور شہباز شریف نے جو فاش غلطیاں کی تھی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پر سیاسی بیماری مسلط کر دی گئی بی بی شہید کو قتل نہ کیا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے عمران خان سیاست تو کیا ریاست سے ہی غائب ہوتے ایک بار پھر آصف علی زرداری کی فہم و فراست نے کام کیا اور عمران خان کو گھر بھیج کر پاکستان کو مزید تباہی سے بچا لیا بی بی شہید کا قتل ایک بڑے گیم کا حصہ تھا جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سیاسی تاریخ کا بغور متعلیہ کرنا ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی